بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں وہیں پر ان بہترین عبادات میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہم عموماً اللہ تعالی سے دعا بہت کم کرتے ہیں حالانکہ ہمیں اللہ تعالی سے بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے آج کے ہماری گفتگو دعا کی فضیلت کے بارے میں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے اور یہ اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کہ ہماری بہت ساری عبادات میں دعا شامل ہے جیسا کہ آپ نماز کو ہی لے لیں بہترین عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تو اس میں ساری کی ساری دعا ہے آپ نماز کے شروع میں لے لیں اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب یہاں سے لے کر آخر تک ساری کی ساری دعائیں ہیں تو کہا کہ دعا وہی عبادت ہے اللہ تعالی نے بہت ساری عبادات میں دعا کا انصر وہ باقی رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز اور کوئی نہیں ہے یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین چیز جو ہے وہ دعا ہے تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالی سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعرد القضاء الا الدعاء جو انسان کے بارے میں فیصلے کر دی جاتے ہیں تقدیر کے جو فیصلے دعا ان فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے اور یہی کہا گیا کہ دعا کے ذریعے سے وہ فیصلے تبدیل کر دی جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا یردو کہ وہ رد نہیں کیا جاتے مگر الا دعا کے ذریعے سے ان کو رد کر دیا جاتا ہے ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ دعا ينفع مما نزل و مما لم ينزل کہ جو بھی مسائب آفات تم پر نازل ہو چکی ہیں یا ابھی تک نازل نہیں ہوئی ان تمام میں فائدہ من چیز ایک ہی ہے جو تمہیں ان سے بچا سکتی ہیں اور وہ دعا ہے تو اس حوالے سے بہت سارے مسائب اور پریشانیوں سے دعا ہی ہمیں بچاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح لہو منکم باب الدعا فتحت لہو من اوواب الرحمہ جس شخص کو دعا کی توفیق دے دی جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروادہ کھول دیا جاتا ہے یعنی کوئی شخص اگر دعا کرتا ہے تو یہ دعا کرنا اس کے لئے رحمت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہاپ لیتی ہے اس کو اور ہر حوالے سے اس کو فائدہ مند اس کے لئے ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا انہو مَا لَا يَسْعَلُ اللَّهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوتے ہیں اس پر اپنا غضب نازل کرتے ہیں تو اس حوالے سے دعا کرنا جہاں بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے وہیں پر دعا کو نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ جن عامال کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ان عامال کے نہ کرنے کی پھر وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا سوال نہیں کرتا تو پھر یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غضب بھی نازل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام امور میں دعاوں کو شامل کریں اس کے علاوہ دعا کے آداب اور کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی اس بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہم علینہ اللہ